بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر مال تجارت لے جاتے وہ بہت متقی اور پرحسکار تھے اور ان کی عادت تھی کہ اکیلے ہی سفر کرتے اسی طرح ایک مرتبہ وہ سمان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک آہینی ذرا پہنے ایک مسلح ڈاکو نے آپ رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور کہا اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تمہارا مقصود مال ہے تم میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا یہ لو میں اپنا تمام مال تمہارے حوالے کرتا ہوں یہ سن کر ڈاکو نے کہا میں تمہارا مال تو لوں گا ہی مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی محلت دو تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سردہ کرلوں اور اس سے دعا کرلوں یہ سن کر ڈاکو نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو میں تمہیں قتل ضرور کروں گا جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ لو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا چار رکعت نماز پڑھی پھر سردے کی حالت میں اللہ رب العزت سے اس طرح دعا مانگنے لگا اے ودود اے عرش مجید کے مالک اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں اور اے ایسی بات شاہد کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے اے میرے پروردگار مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما اے مدد کرنے والے میری مدد فرما اے مدد کرنے والے میری مدد فرما وہ صحابی نے بڑی آہوزاری کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے تین مرتبہ بارگاہ خداوندی میں دعا کی ابھی وہ دعا سے فارق بھی نہ ہونے پائے تھے یہ ایک جانب سے ایک شہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے نمودار ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا جب ڈاکو نے اسے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن سوار نے نیزے کے ایک ہی وار سے ڈاکو کا کام تمام کر دیا پھر وہ سوار اس صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کھڑے ہو جاؤ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اے عظیم شخص میرے ماں باپ تم پر قربان ہو آج اس مصیبت کے دن تم نے میری مدد کی ہے تم کون ہو سوار نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آیا ہوں جب آپ رضی اللہ عنہ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں کی آواز ہمیں سنائی دے پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک چیخ و پکار سنی پھر جب آپ رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی تو ہمیں یہ آواز سنائی دے یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے لہٰذا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت دیں چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو آ گیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں